بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام متبادل بیانیاں رمضان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سبوخ سید اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خرشید ندیم صاحب السلام علیکم خرشید صاحب کیا حال ہے آپ کا کرا اللہ شکریت سے آج کے دن خرشید صاحب بڑی اہمیت کا حامل ہے اسلامی تاریخ میں بھی اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمُ وَأَنْتُمَا ذِلَّا کہ تحقیق بدر وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اگر شامل حال نہ ہوتی تو آپ بہت کمزور تھے یعنی بدر کی جو فتح تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا کہ میری مدد کی وجہ سے بدر میں کمزوری کو طاقت میں بدل دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا لشکر تھا افواجِ الٰہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا یہ لشکر سب سے انوکھا تھا نرالہ تھا اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا تو اللہ کی رسول کی قیادت میں مسلمانوں کا پہلا مارکہ جسے مارکہِ اول کہتے ہیں مارکہِ حق و باطل کہتے ہیں تو یہ بڑی اہمیت کا حامل مارکہ ہے کہ جس میں مسلمان بے سرو سامانی کے عالم میں اپنے گھروں سے اٹھے اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کیلئے کہاں تین سو تیرہ اور کہاں ایک ہزار اور کہاں ان کے پاس لڑنے کے لئے سامان نہیں لڑنا تو دور کے بعد کھانے پینے کے لئے سامان نہیں لیکن صرف اللہ کی ذات پر توقع کر کے اور جو کچھ اپنے پاس تھا اس کو لے کر وہ نکلے اور اللہ تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تو خرشیزہ میں سب سے پہلے پوچھیں چاہوں گا کہ غزہِ بدر کی کامیابی اور فتوحات کا ذکر تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن غزہِ بدر برپا کیوں ہوا اس کا پس منظر کیا ہے اس پر تھوڑا سا اپنا خیال کا ازار کرنا آپ نے سب کچھ کہا ہی دیا میں تو اب صرف اس کی شرعہ ہی کر سکتا ہوں لیکن آپ نے بہت سمیٹ دیا سارے موضوع کو دیکھئے غزہِ بدر کی اہمیت اسلامی تاریخ میں بہت غیر معمولی ہے قرآنِ مجید نے اس کو جمل فرقان کہا ہے یہ فیصلے والا دن ثابت ہوا یہ عجیب اتفاق ہے کہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں مستشرکین بغور خاص اور انٹریسٹ وہ بھی بدر کے واقعات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس سے بہت ساری وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہیں اور اسلام کے عمومی پیغام کو اس بارے میں جو ایک پروپگرنڈی کی بنیاد بن سکتی ہے اس واقعے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ خود مسلمان بھی اس کو صحیح تناظر میں جاننے سمجھیں اور وہ لوگ بھی اگر دیانت کے ساتھ سمجھنا چاہیں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اہم باب کے طور پر اور اسلام کی فتوحات کے کانٹیکس میں ایک اہم پیشرفت کے طور پر تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور اس کی حکمت کو سمجھنے میں معامن ثابت ہوتی ہیں اس کا پس منظر آپ نے جانا تو دیکھئے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ مکہ کی لوگوں کو کوئی پسند نہیں آئی بات تو اس کی تفصیلات جو موجود ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کیسے آپ رات کو نکلے سیدنا ابو پکر صدیق کے ساتھ اور کیسے لوگ گھات لگائے بیٹھے تھے اور آپ کی جان کے در پہ تھے تو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے خاص مہربانی سے اللہ نے وہاں سے نکالا سیدنا ابو پکر صدیق کے ساتھ اور مدینہ پہنچائے آپ کا وہاں سے نکل جانا اہل مکہ کے لئے کوئی بہت خوشی کی خبر نہیں تھی اور وہ پریشان تھے کہ کیوں آپ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلیں اور وہ جو ان کے اپنے آپ کو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے سب سے بڑا دشمن سمجھ دیتے تو یہ ان کا نکل جانا ان کے لئے پریشانی کا باعث تھا مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہ بات بھی لوگوں پر واضح رہنی چاہیے کہ آپ کوئی پناہ گزین کے طور پر تشریف نہیں لائیں صحیح بلکہ بلکہ مکہ کے دوران میں جب آپ وہاں قیام تھا تو آپ کا رابطہ تھا مدینہ کے لوگوں سے اور مدینہ کے بڑے قبائل جو تھے انہوں نے آپ پر اسلام قبول کر لیا تھا آپ پر ایمان لے آئے تھے اور ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام مر چکا تھا تو آپ جب تشریف لائے تو اہل مدینہ کی خواہش پر ان کی اس تمنا پر کہ آپ وہاں تشریف فرما ہوں اور بطور حکمران کے مدینہ میں تشریف لائیں شنر سے جب آپ آئے تو یہ گویا ایک دوسرا مرکز آپ کو مل گیا مکہ سے آپ کو نکالا گیا اور مکہ کے لوگ آپ کے تشمن ہو گیا تو اللہ نے ایک متبادل آپ کو دے دیا اسلام کا ایک نیا مرکز سیاسی اور اجتماعی وجود میں آ گیا ظاہر ہے یہ بات اہل مکہ کے لیے کوئی بہت خوشی کی بات نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ چاہا کہ آپ کو یہاں سے بھی نکالیں یہ بھی مرکز نہ ملے تو انہوں نے بلکل ہجرت کے چند روز کے بعد مکہ کے لوگوں نے ایک خط لکھا عبداللہ ابن عبی کے نام عبداللہ ابن عبی مکہ کے مدینہ کے سرداروں میں سے تھا اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم مگر تشریف نہ لاتے تو اس کے بارے میں بڑی حتی تیع ہو گیا تھا کہ مدینہ کی حکمرانی اور سربرائی اس کو ملنے والی ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کے سارے خواب چکنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے قبائل کے پریشر کی وجہ سے اسلام تو قبول کر لیا اس نے لیکن اس کے دل میں اسلام نہیں ہوتا اس لئے اس کو ریس المرافقین کہا جاتا ہے تو یہ بات ظاہرہ باقی لوگ بھی جانتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اہل مکہ نے ایک خط لکھا عبداللہ ابن عبی کے نام اور اس کے یہ کہا کہ چند روز کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دو یا ان کو قتل کر دو یا ان کو اپنے شہر سے نکال دو اور ورنہ لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ اور ان کو ہم کسی صورت میں وہاں گوارا نہیں کریں گے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مکہ کی لوگوں کی کیا پلاننگ تھی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ جب آئے تو اس کے بعد بھی یہ اس خط کا آپ کو پتا چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ تشریف لے گئے عبداللہ ابن عبیق کے پاس اور اس کو جا کے یہ بتانے کی کوشش کہ دیکھو تمہارا قبیلہ تمہارے ادگرد کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تمہارے بھائی تمہارے شدہ رزیز و قارب تو اگر تم ان سے لڑو گے تو لوگ تمہارے بھائے میں کیا کہیں گے اپنی بھائیوں سے لڑتا اور تمہاری اپنی حیثیت کیا رہ جائے گی تو یہ بات عبداللہ ابن عبیق کی سمجھ میں آگئی کہ یہ میرے مفاد میں کسی طریقے سے نہیں ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں لیکن اس سے کم اس کم یہ اندازہ ہو گیا اسلام کے ماننے والوں کو اور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل مکہ ان کے لیے کیا زائم رکھتے ہیں چنانچہ آپ چکن نہ ہو گئے صحابہ بھی چکن نہ ہو گئے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کئی راتیں آرام سے سو نہیں پائیں راتوں کو آپ جاگتے رہتے تھے کہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ مکہ کے لوگ کسی وقت بھی حملہ ور ہو سکتے ہیں اس پس منظر میں بعض واقعات ہوئے اس لیے کہ جب ایک عدم تحفظ کا احساس ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ ور ہو سکتے ہیں تو آپ کو شکتہ مات کرتے ہیں بچانے کے لیے اس میں ایک اقدام تو آپ نے یہ کیا کہ جو اردگرد کے قبائل تھے ان سے معایدے کی کہ کہیں سے ایک تو مصح کے مدینہ پہلے بھی تھا کچھ اور معایدے بھی آپ نے اس کے بات کیے کہ جو کافلہ اگر باہر سے آکے مدینہ پر حملہ ور ہو تو آپ وہ لوگ ان کا ساتھ دیں یا کب بس کب میٹر لیں ان کا تو ساتھ نہ دیں حملہ وروں کا اور دوسرا انتظام آپ نے یہ کیا کہ یہ جو شہرہ تجارت کی تھی جو شام کی طرف جاتی تھی مکہ سے وہ مدینہ کے قرب سے ہو کے جاتی تھی تو اس شہرہ پر ایک طرح سے پہرہ رکھیں یہ جانے کون جا رہا ہے کون سے کافلے آ جا رہے ہیں تاکہ اہل مکہ کی جو نقل و حرکت ہے وہ ان کو بھی معلوم ہوتی رہے ہیں تو یہ بات تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکے سے پہلے بھی کچھ سرائع جس کو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہ اردگیت کے قبائل میں بھی اور علاقوں میں بھی تاکہ نظر بھی رکھیں اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو یہ ایک مارکہ ایسا ہے جس میں خود رسالت معاف سرم تشریف لے گئے لیکن باقیوں میں آپ مہیں گے اور ان سارے مارکوں میں کوئی خون نہیں بہا کوئی قتل و غارتگری نہیں ہوئی یہ اس سنس میں تھے کہ آپ کو گویا پیگئے یہ فاستی تدبیر کے طور پر لیکن اس دوران میں ایک واقعہ ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں بدر کے ہونے کا بنیادی مہرک بن گئے ایک تو میں نے ارس کیا کہ پورا پس منظر تھا وہ مدینہ کی ریاست کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے علی مکہ لیکن ایک واقعہ بطور خاص ہوا جس نے صورتحال کو بہت آپ چونکہ یہ کہ کافی اس کو تقویت پہنچائی اس فضاء کو جس کے اندر ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی حضرت عبداللہ بن جیش ایک صاحبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اسی مہم پر کہ وہ ذرا نظر رکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ جائیں اور کافلوں پر بھی نظر رکھیں کوئی مدینہ پر حملہ ورہ ہونے والا معاملہ نہ ہو اور ان کو ایک خط دیا کہ ایک خط اپنے پاس رکھیں اور ایک جگہ تھی بطنی نخلہ جس کو کہتے ہیں آپ وہاں جا کے دو دن کے بعد اس خط کو کھولنا ہے تو حضرت عبداللہ نے دو دن بعد اس خط کو کھولا تو آپ نے اس میں حدا یہ دی تھی کہ جو کافلے آ رہے ہیں مکہ سے شام کی طرف جاتے ہیں انہوں نے یہاں سے گزرتے ہیں ذرا ان پر نظر رکھو صحیح انہوں نے اسی دوران میں اتفاق سے کافلہ گزر رہا تھا صحیح تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک مدبیر ہو گئی اور لڑائی ہو گئی اس کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے آدمی تھے مکہ کے جن کا نام تھا عمر بن حضرمی عمر بن الحضرمی وہ اس میں مارے گئے یہ جب وہ مارے گئے اور یہ خبر مکہ کو پہنچی مکہ میں پہنچی تو ایک اشتعال کی فضاء پیدا ہو گیا اس لیے کہ وہ بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہ وہاں جو وہاں کے جو فضاء تھی اس میں آپ جو سمجھئے کہ وہ جو بنو امیہ کی بڑے آدمی تھے ہر بن امیہ ان کی حلیف تھے صحیح اور وہ آپ کو پتا ہے بنو امیہ کی کیا حیثیت تھی مکہ میں اور حلب جو تھے وہ حضرت امیر ماویہ کے دادا تھے صحیح تو ان کی بڑی گیار موملی حضرمی ان کی وہ حلیف تھے عمر بن الحضرمی جن کا اس میں وہ مارے گئے تو جب یہ اطلاع مکہ والوں کا مملی تو وہ ان کے اشتعال پھیلا صحیح ادھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہوا یہ کہ وہ جو مال لے کے آئے تھے مالِ قریمت رسول اللہ نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دی صحیح لیکن صحابہ نے بہت اس پہ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا حضرت عبداللہ سے کہا تم نے تو ایک جنگ کی صورت پیدا کر دی اور یہ یعنی کسی نے قبول نہیں کیا یہ انہوں نے اتفاق کیا کیونکہ کہ واقعہ ہو گئے صحیح لیکن اس سے یہ پیغام ملا مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو پہلے ہی آپ کے در پہ تھے کہ یہ گویا ایک بڑی لڑائی کی صورت پیدا ہونے والی ہو سکتی ہے چنانچہ انہوں نے پھر وہ ارادہ جو پہلے تھا وہ پختہ کر لیا کہ ہم نے مدینہ پر حملہ کرنا ہے اور اس قوت کو ختم کرنا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا عمر کے قتل کا یہ اصل میں محرق بنا بدر کے واقعے کا اسی طوران میں بعض اور واقعات بھی ہوئے مثلا حضرت ابو صوفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کی قیادت میں بھی ایک کافلہ شام گیا ہوا تھا تجارت کا اور وہ بہت بڑا کافلہ تھا اس میں تجارت کے غیرموملی سامان تھے وہ شامی میں تھا کہ ایک خبر کسی طریقے سے مکہ میں پہنچی کہ اس پہ حملہ ہو گئے مدینہ کے لوگوں نے یا مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو جیسے میں نے اس کیا کہ اشتعال کے فضاء پہلے ہی تھی اس کو مزید تقویت ملی تو انہوں نے پھر کہا مکہ میں لوگوں نے کہ اب تو ہم نے ہر صورت میں حملہ کرنے تھا انتقام لے نہیں لے وہ پھر اس کے لیے پورا ایک لشکر ایک ہزار لوگوں کا اور پھر صاحب و سامان کے ساتھ روانہ ہوئے اور پھر رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزارہ تیاری کرنی پڑی آپ سب لوگوں کو صاحبہ کو تو پھر یہ مارکے کی گویا ایک فضاء بنی تو پس منظر یہ ہے جیسے میں نے ارس کیا بدر کا کہ ایک طرف خود وہ تنگ کر رہے تھے مکہ کی لوگ اور یہ چاہتے تھے کہ مرکز چھن جائے مسلمانوں سے دوسری طرف ایک دو واقعات ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا کہ جس سے وہ فضاء جنگ کی بن گئی اور پھر جو شام کا کافلہ تھا اس کے بارے میں خبر پھیلے تو اور بن گئی تو اس ساری فضاء نے گویا وہ منظر برپا کر دیا جس کے بعد پھر جنگ ناگزیر ہو گئی کیا خورشی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ایک دو کا واقعات نہ بھی ہوتے تو ایک صورت ایسی بن جاتی کہ جنگ پھر بھی ہونی تھی کیونکہ اہل مکہ تو پہلے سے تیاریم بھی کر رہے تھے صحیح کہہ رہے ہیں آپ واقعات اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ایک عمل کو مہمیز دے دیتے اس کو ایکسیلیڈیٹ کر دیتے ہیں واقعات کی ترتیب تیزی سے ہو جاتی یعنی یہ مارکہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو تھوڑا سے لیٹ ہو سکتا تھا لیکن جو جس میں نے عرض کیا کہ جو عزائم تھی ان کے وہ پوری طرح سے تھے خاص طرح پر ابو جیل کے دیکھیں میں آپ سے سکنوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا یعنی کافلہ روانہ ہو گیا انہوں نے پوری فوج تیار کر کے وہ لے آئے کہ اب یہاں لڑائی کرنی ہے اور ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ بدر جو ہے یہ کمو پش مدینہ سے اسی میل کے فاصلے پر صحیح یعنی اسی میل تھوڑا نہیں ہوتا یعنی کہ آپ تصف کریں اور اس دور کے اندر کہ جب لوگ جب آپ نے سفر کرنا ہو رہا 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 بس وہ نہیں تھے سب کچھ زادرہ بھی نہیں ہے اور سواریاں بھی نہیں ہیں تو ہوا یہ کہ جب یہ سب پہنچے وہاں اور لڑائی کا گویا منظر ادھر سے کافلے بھی روان ہو گئے تو اسی دوران میں راستے میں تھا مکہ کا یہ کافلہ جو لڑنے آ رہا تھا مسلمانوں سے تو ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت ابو سرفیان کے کافلے پر حملے کی خبر جھوٹی تھی اور یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیی تھی اچھا اس دوران میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے تو اس واقعے کو روک دیا جائے اور یہ لڑائی نہ ہونے پائیں لیکن ابو جہل جو تھا وہ درپے تھا اچھا پھر یہ ہوا کہ ایک اسی کافلے میں جو کافرہ آ رہا تھا مکہ سے اس میں ایک صاحب تھے اس کا نام تھا حکیم بن حضام یہ اتباہ سردار تھے اس کافلے کے جو آ رہا تھا مکہ سے وہ حلیف تھے ان کے جو جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ ان کا پہلے قتل ہو گیا تھا عمر کا جن کے بارے یہ واقعہ ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے یہ کہا تجویز پیش پی اتباہ کو کہ اگر تم خون بہا دے دو ان کا تو پھر یہ جنگ رکھ سکتی ہے صحیح تو ان کو یہ خبر اچھی لگی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ابو جہل سے اس بات کی منظوری لے جائے کہ وہ بھی سرداروں میں سے ہیں انہوں نے ابو جہل کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس کا خون بہا دے دیتے تو اس پر ابو جہل کو لگا کے جیسے یہ تو واقعہ اب ختم ہونی جا رہا ہے جنگ نہیں ہونی جا رہی تو اس نے جو عمر کے بھائی تھے عمر حضرمی ان کو اشتعال دلایا کہ دیکھو یہ اتباہ تو ڈر گیا اور یہ تمہارے بھائی کا خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر انہوں نے ایک جنگی فضاء پیدا کر دی عمر نے ان کے بھائی دیوں کہا کہ وہ مرک انتقام غیرت کو لڑکا رہا تو پھر ظاہرہ اتباہ وہ بھی سردار تھا اسے کہا اگر یہ اس طرح غیرت ہے تو پھر میں تو لڑوں گا یوں پھر یہ مارکہ جو ہے وہ بھرپا ہو گیا جہالت میں جو بھی غیرت پیدا کی جاتی ہے اس کا نتیجہ فساد اور کچھ تو کونی ہوتا ہے تو خرشی صاحب ابھی ایک وقفہ لے لیں کیا خیال ہے کیونکہ کئی واقعات ہیں بڑے اہم سوالات بھی ہیں تو اس سے متعلق ہیں ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اس سلسلہ اکلام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام متبادل بیانیاں رمضان سپیشل میں خوش آمدید آج بھمے بدر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں خرشی صاحب آپ نے پس منظر بتایا کہ یہ غزوہ بدر ہوا اس کا پس منظر کیا تھا لیکن غزوہ بدر جو خود برپا ہوا تو وہ بھی کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح صحابہ اکرام کو ایک شجاعت کا بہادری کا دلیری کا سبق دے رہے ہیں اور ایک ایسے میدان میں سبق دے رہے ہیں کہ جہاں پر ان پس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جہاں پر تلوار ہے ہاتھ میں تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں چیزیں جو اسلحہ وہی پورا نہیں ہے کسی حوالے سے بھی میچ نہیں کرتا ادھر ایک ہزار کا لشکر ہے کھانے پینے کا پورا ساز و سمان موجود ہے جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ہر چیز سمانے حرب و ضرب پورے کا پورا موجود ہے اور یہاں پر بلکل بے سر و سمانی ہیں یہ اس حوالے سے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ غزب بدر کی جو خاص واقعات ہیں وہ کیا ہیں یہ آپ نے درست کہا اس لیے ابو جہل کا جو اسرار تھا کہ یہ جنگ ہو پائے وہی سمجھتا تھا کہ اب یہ گویا ختم کر دیں گے ہم سارا معاملہ طاقت میں ہم زیادہ ہیں لوگ ہمارے ساتھ زیادہ ہیں مشتعل بھی زیادہ ہیں وہ تین سو تیرہ ہیں کیا کر لیں گے اور ان میں سے بھی ظاہر ہے مہاجر ہیں کوئی ان کے پاس سر و سامان بے سر و سامانی ہے اس کا خیال یہ تھا کہ اب مارکہ فائنل ہو جائے گا وہ ہوا تو فائنل ہی یہ امور فرکان تو وہ بن گیا لیکن اس کے خلاف اس کے حق میں نہیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ایک ہزار فرشتے آپ کی نسرت کو میں بھیج رہا تھا اور آپ نے اس میں گویا اللہ تعالیٰ کی پوری نسرت سارا اس وقت موجود ہے لیکن رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا استراب اپنی جگہ تھا روایتوں میں جیسے آتا ہے کہ آپ پریشانی کے عالم میں دعا بھی کرتے تھے تو مشہور دعا آپ کی آپ نے فرمایا تھا اللہ میں اپنی ساری زندگی کا احساسہ لے کیا اگر یہ نہ رہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا روایتوں میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے تو یہ کہا کہ اللہم ان تحلق حاذی الاسابہ لا تعبد فی الارض یابد تو زمین پر کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ آپ پریشانی میں دعا مانگ رہے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی چادر مبارک آپ کی کندے سے گر جاتی تھی اور آپ کو پتا نہیں چلتا تھا یعنی اس حد تک دعا کے اندر اور وہ استراب کی کیفیت تھی لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ میری نسرت آنے والی ہے ہزار فرشتے تمہارے ساتھ لڑیں گے سارے مارکے میں اور ایسا ہی ہوا کہ جب مارکہ برپا ہوا جیسا آپ کو بتایا کہ اس وقت جنگ کے جو عذاب تھے اس صورت میں ایک آدمی آتا تھا ادھر سے ایک آدمی جاتا تھا سر سے جنگ کا آغاز ہوا لیکن اس جنگ میں یہ ہوا کہ یہ یوم الفرکان فیصلہ کن جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جتنے بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے شہبہ اتبہ ابو جہل مہیزہ بن خلف سارے مارے گئے ستر کے قریب مکہ کی لیڈرشپ ساری ہمارے گئے مکہ کی لیڈرشپ اب وہ لہب بچ گیا اس لیے کہ وہ بیمار تھا وہ آیا نہیں اس نے اپنی جگہ لوگ بھیجے پیسے ویسے دیئے خود نہیں آیا وہ ایک بچ گیا ورنہ ساری جو لیڈرشپ تھی مکہ کی وہ اس جنگ کی نظر ہو گئی تو اس کے بارے میں اس لی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہلی قسط تھی ان لوگوں پر جنہوں نے ایک رسول کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے کہ جب کسی قوم میں رسول آ جاتا ہے تو رسول کو ہر صورت میں غالب رہنا ہے قرآن مجید نے اس قانون کو بیان کیا ہے اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول کو غالب رہنا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ عذاب آنا تھا ان پر تو یہ اس عذاب کی پہلی قسط تھی کہ جس میں ان کی لیڈرشپ کا صفایہ ہو گئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ تعالیٰ چھڑی سے اپنے بتاتے تھے کہ یہاں اتبا گرے گا یہاں شہبہ گرے گا یہاں وہ جیل گرے گا یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے گویا اس طرح سے بتا دیئے تھا کہ سارے معاملات کیسے ہونے جا رہے ہیں اور اللہ کی نصرت کیسے پہنچنے جا رہے ہیں تو یہ ایک خالصتان آپ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پہلی قسط تھی اس لئے اسباب اس میں معاملہ نہیں ہوا قرآن نے بتایا کہ ایک ہزار فرشتے اترے تھے مدد کرنے کے لئے مسلمانوں کے اور وہ گویا ان کی طرف سے لڑ رہے تھے جس کے بعد یہ مارکہ یوم الفرکان بن گئے اور اقبال نے کہا بھی تھا اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو مولان زفر علی خان کا یہ شیر ہے ہاں اچھا اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی حضرت خورشی صاحب اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات کہ ایک تو یہ نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس سے مدد سے اترے اور انہوں نے اس میں اپنا ایک پورا بڑا بھرپور کرداردہ کیا لیکن یہ بات کرنا کہ آج کے دور میں اگر مسلمان اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی کے لئے تیار ہوں اور اسی نیت کے ساتھ تیار ہوں جیسے شہر میں کہا گیا تو کیا اب ہو سکتا ہے یہ اب نہیں ہو سکتا تو یعنی یہ جو بات اس کی وجہ ہے قرآن مجید نے بتانی یہ وجہ ہے قرآن مجید نے بتایا ہے ایک اپنے نصرت اللہ کی کیسے آتی اس کا قانون بتایا اللہ نے پہلی بات تو میں نے آپ کی خدمت میں ارس کی وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا خاص قانون تھا جو ایک رسول کا انکار کرنے والی قوم پر عذاب کی صورت میں اللہ نے نازل کیا اس سے کوئی عام اصول مرتب نہیں ہوتا یہ اللہ کے خاص قانون کا ظہور ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ آگے چل کے اللہ تعالی نے بات کے واقعات میں کہا کہ جب تم مارکے میں اترتے ہو تو تمہارے درمیان پہلے ایک اور دو کی نسبت ہوتی تھی اور اب جب تم کبزور ہو گئے ہو تو یہ ایک اور دس کی نسبت ہو گئی تو کہنے کا مطلب پہلے ایک اور دس کی نسبت تھی اب تم کبزور ہو گئے ہو اور اب ایک اور دو کی نسبت ہو گئی یعنی اللہ تعالی کی کہہ رہا ہے صحابہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم ایمان میں زیادہ مضبوط تھے تو تم ایک ہوتے تھے تو دوسرے دس ہوتے تھے اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا تھا اب تمہاری ایمان بھی زوفہ آ گیا تو ایک دو کے بابلے میں اللہ کی نصرت اب بھی آ رہی ہے لیکن اب ایسے کہ تم اگر ان سے 50% تیاری کر لوگے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا پہلے تم دس گناہ بھی کم کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصرت کا قانون اللہ نے بیان کر دیا کہ جیسے ایمان میں کبزوری آتی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو صحابہ کے ساتھ اگر یہ ہوا کہ ایک اور دو کی نسبت ہو گئی تو آپ یہ سمجھئے کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے ہم اگر تمہار کا لڑنے جا رہے ہیں تو کم از کم برابر کی صدق کی تیاری تو ہمیں کرنے پڑے گی پھر انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے وہ ہماری نصرت بھی کرے گا لیکن وہ فضائے بدر پیدا کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ فضائے بدر جو پیدا ہوئی کے سلسلے میں واقعات بتائے تو اللہ کے رسول تو آخری حد تک اس لڑائی سے بچنا چاہ رہے تھے کیونکہ آپ نے تو عبداللہ بن جیش سے جو بات کہی اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہم نے تو آپ کو کسی کیا دیا تھا اور میرے جو پیغمبر کا انداز ہوتا وہ یہی ہے کہ جب لڑائی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر وہ لڑتا ہے اور بہادری سے لڑتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ظلم کے خلاف بھی اٹھنا پڑتا ہے اور وہ اللہ کے رسول اٹھتے ہیں اس کے لیے بھی جہاد کرتے ہیں اچھا خورشی صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ جب یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص قانون ہے اور اس قانون کی وجہ سے کیونکہ جو نبی کے ساتھ ہو کرے گا تو اللہ نے نبی کے ہر صورت میں غالب کرنا ہے رسول کو غالب کرنا ہے نبیوں میں بھی رسولوں کے ساتھ تو ان کو غالب کرنا ہے تو غزو اہد بھی تو ہوا تھا اس میں تو آپ غالب نہیں رہے اس میں غالب اس طرح سے کہ جیسے میں ارس کیا کہ پورا طرز عمل کو دیکھیں اس میں بھی واقعات کا ایک تسلسل ہے وہ ایک سبق ہے وہ تربیت کے مراحل ہیں قرآن مجید نے یہ جو غزو اہد ہے اس پر قرآن مجید نے بہت تفصیل سے تفسرہ کیا ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یہ تو اصل میں پورا عمل ہے جس کا میں نے کہا کہ بدر میں پہلی قسط عذاب کی نازل ہوئی بعد میں مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے اندر کمزوریاں بھی آئیں جیسے قرآن مجید خود کہا کہ تم میں کمزوری آگئی پہلے ایک اور دس کی نسبت تھی اب ایک اور دو کی نسبت آگئی تو یہ اللہ کے قانون کے مطابق سب معاملات ہو رہے تھے اصل چیز یہ ہے کہ جو فائنل مارکہ تھا وہ بہرحال مسلمانوں کو جیتنا تھا یعنی جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو پھر آپ فتح مکہ کی منزل تک پہنچ چکے تھے ہاں وہ ایک لاکھ چوالی سزار صاحب اکرام وہ جو قرآن نے بیان کیا نا سورہ توبہ میں بھی بھی کہا کہ آپ کی جو لیجز حرہو حلد دین اکل لے کہ آپ کا جو غلبہ ہے باقی عدیان پر حواللزی ارسال رسولہو بالہدا و دین الحج سورہ فتح میں جی ہاں سورہ فتح میں یہ سورہ توبہ میں بھی لیجز حرہو حلد دین اکل لے کہ آپ جو ہیں وہ باقی عدیان پر اس دین کو آپ کو بھیجائی اس لیے گیا تھا آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو غالب کر دینا ہے تو وہ غلبہ ہونا تھا یہ جو اہد اور واقعی واقعات ہیں یہ اصل میں تربیت کے مرائل ہیں جس سے کافلہ اسلامی جو ہے وہ گزر رہا تھا صحیح اچھا خورجی صاحب اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کچھ لوگ بذر میں قیدی بھی بنا لیے گئے تھے اور ان کے بارے میں ایک مشاورت بھی ہوئی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے بارے میں بڑی خاص ادایات کی تھی اور پوری مشاورت کے بعد وہ آج تک اللہ کی رسول کا وہ ترزہ میں ڈسکس ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہا کہ ہمارے دست لوگوں کو پڑھاؤ تم مطلب مشرقین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ مومنین مدینہ کو پڑھاؤ تو یہ بڑی اہم بات ہے تو یہ مشرقین مکہ کیا پڑھا رہے تھے دیکھیں اس وقت جب قیدی آگئے تو اس دور کا جو اپنا قانون تھا اس کے تحت دو تین شکلیں تھیں ایک شکل یہ تھی کہ قیدیوں کو مار دیا جاتا تھا ایک یہ بھی اس دور کے جو ایتھک سا وار تھے اس کے مطابق تھا دوسرا یہ تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشاورت کی بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مار دیا جائے بعض لوگوں کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ان کی ذاتے والا صفات پر رحمت کا جو غلبہ ہے تو آپ نے اس کو پسند کیا کہ ان لوگوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو غالباً جو روایتوں میں آتا ہے کہ چار ہزار دینار اس طور میں وہ تیہ ہوا کہ فدیہ ایک قیدی کا وہ دیں گے اور وہ چھوڑ جائیں گے تو بہت سارے قیدی وہ تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اس میں اپنا کام کیا وہ وروعہ کار آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جہاں پڑے لکھے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مدینہ کی لوگوں کو پڑھا دیں یہ فدیہ ہے تم لوگوں کی طرح تو اس طرح سے وہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا لیکن میں آپ سے ایک اور چیز کروں کیسے اللہ کا پیغمبر اپنی اور اپنی جماعت کے اخلاقی وجود کے بارے میں متنبع رہتا ہے جنگ کے دنوں میں بھی ان کی پہلی ترجیح پیغمبر کی یہ ہوتی ہے کہ اخلاقی بنیادوں پر کوئی کمپرمائز نہ ہو مسلمان مادی طور پر شکست گوارہ کر سکتے ہیں لیکن اپنے اخلاقی وجود کی شکست گوارہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جب آئے قیدی تو ان کو مختلف لوگوں کی سپورٹ کیا گیا کہ جب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا وہ اپنے پاس ان کو رکھیں اور ان سے کہا گیا کہ ان کا بہت خیال رکھنا ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی اور معاملہ یہ ہوا یہ خود وہ لوگ جو قیدی تھے انہوں نے بیان کیا بات میں کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ خود لوگ بھوکے رہتے تھے اور ہمیں کھلاتے تھے کہ قیدیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ وہ نہ ہو تو خود کھانا ملے نہ ملے قیدیوں کے بارے میں ضرور یہ تمام کرتے ہیں تو یہ خسن خلق کا جو ایک نمونہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عالی ترین شکل پہ تھے وہ صحابہ کے اندر بھی ظاہر اس کی چھلک تھی اور آپ نے یہ سکھایا تھا ان کو تو ان کے معاملے میں یہ جو آج آپ کہتے ہیں نا کہ پریزنرز آف وار کے بارے میں ایک پورے قوانین بن گئے اور یہ جنیوہ کرنیوینشن میں یہ ہو گیا یہ بدر کے مارکے میں ہو گیا جب اصل میں وہ مارکہ فرکان یوم الفرکان تھا فیصلے کا دن تھا اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا ان کا معاملہ بھی اللہ کے رسول نے کھا کہ ان کے حقوق ہیں کہہ دیو کے اور ان کو ایسے ہی رکھنا ہے جیسے تم رہتے ہو جب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جائے اور فیصلہ جو ہوا کیا فدیہ لے کے چھوڑ دیں اچھا خور چیزہ مختصر بتائی گیا وقت بہت کم ہے کہ مسشرقین اس واقعے کو بہت زیادہ حدفت نقید مناتے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ جو ابتداء کے واقعات میں نے بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ کافروں کو لوٹنے کی لی جاتے تھے یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا مختصران اس لیے میں نے ضرورت سمجھی گئے اور واقعات کو میں ذکر کر دوں کہ بدر سے پہلے کی جو واقعات ہیں ان کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کافروں کو لوٹنے کی لی جاتے تھے وہ لوگوں کو مار دیتے تھے ان کے پیسے لوٹ لیتے تھے اور یوں گویا اس نے وہ فضاء پیدا کر دی یہ بات شبلی نے بہت تفصیل سے لکھی ہے باقی لوگوں نے بھی تفصیل سے بتائی ہے کہ کس طریقے سے یہ واقعات کی تعویر غلط ہے وہ میں جیسے آپ سے عرض کر دیا ایک واقعہ کی تعویر میں نے آپ کو کر کے بتا دی یہ خود تاریخ کی کتاب میں موجود ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ خون ریزی ہو گئی تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لئے مسرکین کے جو اعتراضات ہیں بے بنیاد ہیں خورشی صاحب بہت شکریہ بڑا اہم تھا غزہ بدر کے حوالے سے اور ناظرین اکثر اوقات غزہ بدر کے بارے بات کی جاتی ہے میں نے سب سے بڑی بات جو سمجھ نہیں کی ہے ایک تو ایک اللہ کے رسول جنگ کے لیے وہ نہیں تھے یعنی وہ جنگ کو مسلط نہیں کرنا جارتے جنگ ان کو پر مسلط کی گئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا وہ کہ جنگ کے دنوں میں بھی آپ نے اخلاقیات کا خیال رکھا تو اللہ کے رسول نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں جنگ کے میں بھی کوئی اصول اور قائدے اور ذابطے ہوں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے اور تیسری اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے میدان جنگ کو میدان تربیت بنا دیا میدان جنگ کو درسگاہ بنا دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا عالم تھا اور یہ ہم تک جو چیزیں پہنچتے ہیں وہ یہی ہیں کہ علم کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق رکھیں کیونکہ میدان جنگ کو بھی درسگاہ بنا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمال تھا اگلے پروگرام تک رہی جازت دیجئے گا بہت شکریہ